اسلام علیکم ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں معلومات عامہ کی آج کی اس ویڈیو میں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایڈالف ہٹلر کون تھا اس کی پیدائش سے لے کر ڈیت تک کی پوری کہانی تاہم یہ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل معلومات عامہ کو سبسکرائب ضرور کر دیں ایڈالف ہٹلر بیس اپریل 1889 کو آسٹریا میں پیدا ہوا یہ اپنے ماں باپ کی چوتھی اولاد تھا اور اس کی پیدائش سے قبل اس کے تین بہن بھائیوں کا انتقال ہو چکا تھا اس کے دو ستیلے بہن بھائی بھی اس کے ساتھ رہتے تھے ہٹلر کے والد آسٹریا میں کسٹم آفیسر تھے جب ہٹلر پرائمری جماعت میں تھا تو اس کے والد اپنی سرکاری نوکری سے ریٹائر ہو گئے اور اپنے خاندان کو لے کر اپنے آبائی گاؤں میں سیٹل ہو گئے یہ اسی زمانے کی بات ہے جب ہٹلر کا اپنے والد کے ساتھ اختلاف رہنے لگا وہ ڈسیپلن کے معاملے اور پڑھائی لکھائی پر توجہ دینے کے لیے ہٹلر کو مارتے پیٹتے تھے فاہم اس کی ماں اس سے بے انتہا پیار کرتی تھی اس کے والد نے اس کو کھیتی باڑی سکھانے کی کوشش بھی کی لیکن یہ اس کے بس کی بات نہ تھی اسے شروع ہی سے ڈرائنگ اور میوزک کا شوق تھا اس کے والد اسے اپنی طرح سے ایک انٹلیکچول بنانا چاہتے تھے جبکہ وہ خود ہمیشہ ہی سے ایک آرٹسٹ بننا چاہتا تھا جب وہ آٹھ سال کا ہوا تو چرچ کے لیے گانے لگا ایٹین نائنٹی ایٹ میں یہ لوگ مستقل طور پر لمباخ میں شفٹ ہو گئے یہاں شفٹ ہونے کہ دو سال کے بعد ہٹلر کے چھوٹے بھائی کی خسرہ سے موت ہو گئی اس واقعے کا اس کی نفسیات پر بہت گہرا اثر پڑا اس کا پڑھائی لکھائی پر سے دھیان مکمل طور پر ختم ہو گیا وہ کھویا کھویا رہنے لگا اور اپنا زیادہ تروت قبرستان میں گزارنے لگا وہ درختوں اور دیواروں سے باتے کرنے لگا اس زوران اس کی اپنے والد کے ساتھ کشیدگی انتہا سے زیادہ بڑھ گئی وہ آٹھ سکول میں ایڈمیشن لینا چاہتا تھا لیکن اس کے والد نے اسے ٹیکنیکل سکول میں ایڈمیشن دلوا دیا اس نے بغاوت کے طور پر جان بوچھ کر سکول میں فیل ہونا شروع کر دیا اس زمانے کے باقی لوگوں کی طرح ہٹلر کو بھی شروع ہی سے جرمنی سے پیار تھا آسٹریہ کا وہ علاقہ جہاں وہ لوگ رہائش پذیر تھے وہ پہلے جرمنی کا حصہ ہوا کرتا تھا لیکن بعد میں یہ علاقہ آزاد اور خودمختار ہو گیا تھا لیکن ہٹلر اور اس جیسے بہت سے لوگوں کا ماننا تھا کہ وہ دل سے جرمن ہیں اور رہیں گے اور آسٹریہ پولنڈ ہنگری اور تمام جرمنی میں آریائی جرمنوں کا راج ہونا چاہیے 1930 میں ہٹلر کے والد کا انتقال ہو گیا 1905 میں ہٹلر نے جیسے دیسے کر کے ہائی سکول پاس کر لیا اور اکیڈمی آف فائن آرٹس ویانہ میں داخلے کے لیے اپلائے کیا لیکن وہ اس کا انٹری ٹسٹ پاس نہ کر پایا اگلے سال اس نے پھر اپلائے کیا اور دوسری بار بھی وہ ٹیسٹ کلیر نہ کر پایا 1907 میں جب وہ 18 سال کا تھا تو اس کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا اب نہ اس کے پاس رہنے کو کوئی جگہ تھی نہ کھانے کے پیسے اس کے پاس نہ تعلیم تھی اور نہ ہی کوئی ہنر وہ بے گھر افراد کے لیے بنائے گئے شلٹر ہومز میں زندگی گزارنے لگا اور اپنے ہاتھ سے پلیکارز بنا کر ان کو سڑکوں پر فروخت کیا کرتا تھا ویانہ کی سڑکوں پر دن گزارتے ہوئے اور عام عوام کے درمیان میں رہتے ہوئے پہلی بار ہٹلر کو انٹی سیمیٹیزم یعنی یہودیوں کے ساتھ نفرت کے نظریے کے بارے میں جانکاری ہوئی وہ اپنا فارغ وقت اس موضوع پر کتابیں پڑھنے اپنے معاشرے کے لوگوں اور حالات کا جائزہ لینے اور لوگوں کے ساتھ سیاسی بحث و مباحثے میں گزارنے لگا آہستہ آہستہ اس کا اس بات پر یقین پختہ ہو گیا کہ دنیا کی تمام نسلوں میں سب سے اصلی اور پیور جرمن آریائی نسل کے لوگ ہیں اور یہودی دنیا کی بدترین نسل ہے جب وہ چوبیس برس کا ہوا تو آسٹریا حکومت کی طرف سے اس کو پہلی جنگ عظیم میں شامل ہونے کی عرضی آگئی وہ آسٹریا کی طرف سے جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہتا تھا اس لیے وہ بھاگ کر جرمنی چلا گیا ایک سال تک وہ میونکھ کی سڑکوں پر بھیک مانگ کر گزر بسر کرتا ایک سال کے بعد اس نے جرمن فوج میں بطور سپاہی شامل ہونے کی درخواست بھیج دی کہا جاتا ہے کہ وہ فوج میں ایک بہادر اور ذمہ دار سپاہی کے طور پر مشہور تھا اسے اس کی بہترین خدمات کے عوض فوج کی طرف سے آئرن کروس عطا کیا گیا انیس سو سولہ میں محاضر جنگ میں زخمی ہونے کی وجہ سے اسے علاج کے لیے جرمنی واپس بھیج دیا گیا سہتیاب ہونے کے بعد وہ ایک بار پھر جنگی محاس پر اپنی ذمہ داریاں نبھانے پہنچ گیا انیس سو اٹھارہ میں وہ پھر سے زخمی ہوا اور دوسری بار واپس جرمنی بھیجا گیا وہ ہسپتال میں بستر مرک پر تھا جب اسے جرمنی کی شکست کی اطلاع ملی اس خبر سے وہ بے انتہا دل برداشتہ ہو گیا جنگ کے بعد برطانیہ اور فرانس نے جرمنی کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا اور جرمنی کو مجبور کیا گیا اس جنگ میں فرانس سمیت عالمی طاقتوں کا جو نقصان ہوا ہے اس کا ہرجانہ جرمنی ادا کرے گا ہرجانے کی رقم 96000 ٹن سونے کے برابر بنتی تھی یہ جرمنوں کے لیے بہت بڑی زلت کی بات تھی ہٹلر نے جرمنی کے ان علاقوں کو واپس حاصل کرنے اور جرمنی کا معاشی اور سیاسی ادم استحقام سے نکالنے کے لیے بزاتے خود کچھ کرنے کا پلان بنایا ہٹلر نے اپنی سیاسی زندگی کی ابتداء ایک چھوٹی سی غیر معروف سیاسی پارٹی سے کی جس کا نام جرمن ورکرز پارٹی تھا یہ وہی جرمن پارٹی ہے جو بعد میں نازی پارٹی کے نام سے جانی گئی اس کی اس پارٹی میں اسی کی طرح کے پہلی جنگ عظیم میں شامل ہونے والے شکست خوردہ اور انتقامی ذہن رکھنے والے سابق فوجی اور جرمن شہری شامل تھے یہ پارٹی عوام میں بے حد مقبول ہونے لگی جب پہلی جنگ عظیم کا ہیرو سابق جرنیل ایرک لورڈنڈورف بھی اس پارٹی میں شامل ہو گیا تو پارٹی میں گویا جان پڑ گئی انیس سو اکیس میں ہٹلر نے ایس اے کے نام سے ایک تنظیم قائم کی جس کے جرمن نام کا مطلب تھا اٹیک ڈیویزن اس تنظیم کے کارکنوں سے حلف لیا گیا تھا کہ وہ ہٹلر کے نام پر کٹ مریں گے اگلے سال انیس سو بائیس میں موسولینی کامیاب ہوا تو ہٹلر کو لگا کہ وہ بھی ایسی کامیابی حاصل کر سکتا ہے آٹھ نومبر انیس سو تئیس کو ہٹلر اپنے ہزاروں مسلح کارکنان کے ساتھ شہر پر قبضہ کرنے کے لیے آگے بڑھا مرکز پر جمع ہوتے نازیوں پر جرمن پولیس نے فائر کھول دیا جواب میں نازی کارکنوں نے بھی فائرنگ شروع کر دی کچھ دیر جاری رہنے والے اس مقابلے میں چودہ نازی اور چار پولیس اہلکار ہلاک ہوئے یوں ہٹلر کی بغاوت کی پہلی کوشش ناکام ہو گئی اس کے زیادہ تر ساتھی پکڑے گئے اور ہٹلر کو بھی پکڑ کر جیل میں ڈال دیا گیا اس پر بغاوت کا مقدمہ چلا کیس کے فیصلے میں شامل جج اور وکلا اس کی پارٹی کے حمایتی تھے اس لیے اس کو صرف پانچ سال کی قید کی سزا سنائی گئی اس میں سے وہ صرف تیرہ ماہ جیل میں رہا اور وہ بھی مکمل سہولیات کے ساتھ اس دوران اس نے ایک کتاب بھی لکھی جس کا نام مین کیمپ ہے یعنی میری جدو جہد 1929 میں جرمنی کی سٹاک مارکٹ مکمل طور پر کریش ہو گئی اس بدحالی کے زمانے میں ہٹلر خوب زور و شور سے تقاریر کیا کرتا تھا اس کا کہنا تھا کہ اگر اس کو موقع ملا تو وہ معاشی بدحالی کو دور کر دے گا 1932 میں اس نے صدارتی انتخابات میں حصہ لیا جس میں وہ ناکام ہو گیا لیکن 1933 میں وہ جرمنی کے چانسلر کا انتخاب جیتنے میں کامیاب ہو گیا عام عوام میں اس کی مقبولیت انتہا کو پہنچ چکی تھی اسی دوران جرمن صدر کا انتقال ہو گیا ہٹلر نے موقع کو غنیمت جانا اور اعلان کر دیا کہ اب وہ ہی جرمنی کا صدر ہے اس نے چانسلر اور صدر کے الگ الگ عوضے کو ختم کر کے ایک نیا عوضہ بنایا جس کا نام فیورر تھا اس کا مطلب ہوتا ہے لیڈر اقتدار میں آتے ہی اس نے سب سے پہلے ملک میں دیگر سیاسی جماعتوں پر پابندی لگا دی ٹریڈ یونینز کو ختم کر دیا مخالف اخبارات بند کروا دیئے اور نازی نظریے سے مطابقت نہ رکھنے والی کتابیں جلا ڈالیں ہٹلر کی اپنی ذاتی فوج ایس اے اور جرمن فوج میں اختلاف رہنے کی وجہ سے ہٹلر کافی پریشانی کا شکار تھا اس اختلاف کی بڑی وجہ ایس اے کے لیڈر روحم کے ساتھ جرمن فوج کا اختلاف تھا ہٹلر نے جرمن فوج کے ساتھ مل کر ایس اے کے لیڈر جرنیل روحم کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا تیس جون نائنٹین تھرٹی فور کی رات ہٹلر کے ذاتی گارڈ جو کہ ایس ایس کہلاتے تھے انہوں نے آنس روحم سمیت چار سو لوگوں کو قتل کر دیا اس رات کو نائٹ آف دا لانگ نائفز بھی کہا جاتا ہے اس قتل عام کے بعد ہٹلر نے ایسے کی کمانڈ ایک نئے آدمی کے حوالے کر دی اور جرمن فوج بھی اب ہٹلر کے ساتھ مل گئی تھی ہٹلر کے حکم پر تمام عدالتوں اور پولیس کو بھی نازی پارٹی کے کنٹرول میں دے دیا گیا ججوں کو ہٹلر کے ساتھ وفاداری کا خصوصی حلف اٹھانا پڑتا تھا حکومت میں آنے کے بعد اس نے معیشت پر توجہ دی اس نے سکولوں اور ہسپتالوں سمیت بے شمار منصوبے شروع کیے کسانوں کو سبسیڈیز دی گئیں غیر ملکی طاقتوں کو ہرجانے کی ادائیگی روک دی گئی اور تمام سرمایہ ترقیاتی کاموں پر لگانا شروع کر دیا اس وقت کی اقوام متحدہ یعنی لیگ آف نیشن سے نکل گیا اور تمام عالمی معاہدے بھی ختم کر دیئے انیس سو پینتیس میں اس نے جرمنی کا بحری بیڑا تیار کرنا شروع کیا اس نے فوج کی تعداد پانچ گناہ بڑھا دی اٹھارہ سے لے کے پچیس سال تک کس طب جرمنوں کے لیے فوجی تربیت لازم قرار دے دی گئی چند ہی سالوں میں یہودیوں کو چھوڑ کر ملک میں کوئی آدمی بھی بیروزگار نہ رہا اب فوج کے ساتھ ساتھ اس کو عوام کی بھی مکمل سپورٹ حاصل ہو چکی تھی اب ہٹلر نے یہودیوں کو کچلنا شروع کیا سب سے پہلے اس نے یہودیوں کے خلاف قانون سازی کی یہودیوں کی جرمنوں سے شادی ووٹنگ اور ملازمت پر پابندی لگا دی گئی انیس سو چھتیس میں برلنگ اولمپکس میں بھی یہودی ایٹلیٹس کو حصہ نہ لینے دیا گیا تاہم جرمن کھلاڑیوں نے فورٹی تھری گولڈ میڈل حاصل کر کے اولمپکس میں کمال کر دیا پھولوں کے نساب میں یہودیوں کے خلاف نفرت انگیز مواد شامل کروایا گیا ہٹلر پر ساٹھ لاکھ یہودیوں کے قتل کا الزام بھی ہے جسے مغرب میں ہولوکاست کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ہٹلر نے فرانس پر حملہ کر دیا اور یوں جنگ عظیم دویم کی بنیاد پڑی شروع میں تو ہٹلر کے نازی اس جنگ میں جیت رہے تھے لیکن آہستہ آہستہ نازیوں کی طاقت ماند پڑھنے لگی 29 اپریل 1945 کو ہٹلر نے اپنی گرل فرنڈ ایوہ برون سے شادی کر لی شادی کی رات کو ہٹلر کو اپنے ہیرو مسولینی کے قتل کی اطلاع ملی شادی کے کچھ ہی دن کے بعد اسے فوجی محاز پر پے درپے شکست کا سامنا کرنا پڑا اور مخالف افواج اس کے قریب ترین پہنچ چکی تھی 30 اپریل 1945 کو ہٹلر نے اپنے بنکر میں اپنے سر میں گولی مار کر خودکشی کر لی اور ایوہ برون نے زہر کا کیپسل کھا کر اس کے ساتھ ہی خودکشی کی اس کے ساتھیوں نے دونوں کی لاشوں کو بنکر کے پچھلی جانب ایک گڑھے میں ڈال کر ان پر پٹرول چھڑک کر آگ لگا دی تاکہ مسولینی کی طرح ہٹلر کی لاش کی بے حرمتی نہ کی جا سکے روسی فوجے جب بنکر تک پہنچیں تو انہوں نے آگ بجھا کر لاشوں کو اپنی تحویل میں لے لیا اور ہٹلر کی لاش کو روس لے گئے وہاں ڈینٹل ریکارڈز یعنی دانتوں کی پہچان سے لاش کی شناخت کی گئی ایک اور اہم چیز یہ تھی کہ ہٹلر کے صرف پانچ دانت اصلی تھے باقی کے تمام دانت نکلی تھے انیس سو ستر میں روسی حکومت کی جانب سے ہٹلر کی باقیات کو دریا میں بہا دیا گیا ناظرین اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل معلومات عامہ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نیا آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ کو ملتی رہیں اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ